ہالیوڈ سلوہ سکرین پریزنٹنگ بیفور سنسیٹ پچھلی کہانی میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ایک ہی رات میں ویانہ کی گلیوں میں سلن اور جیسی ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے اور دونوں نے وعدہ کیا کہ چھ مہینوں کے بعد ایک بار پھر سے وہ دونوں اسی سٹیشن پر ایک بار پھر سے ملیں گے لیکن آج نو سال ہو گئے ان دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی ان دونوں نے ایک دوسرے کو نہ تو اپنا پتہ بتایا تھا اور نہ ہی نمبر ایکچینج کیے تھے اسی لئے کبھی یہ ایک دوسرے کو کانٹیکٹ نہیں کر پائے نو سالوں میں ان دونوں کی زندگی پوری طرح سے بدل چکی ہے لیکن اس رات کوئی دونوں ہی آج تک نہیں بھولے جیسی اس رات سے اتنا جڑا ہوا تھا کہ اس نے اس رات کے اوپر ایک نوول بھی لکھی جس میں اس نے وہ سب کچھ لکھا جو جو وقت اس نے سلن کے ساتھ بتایا تھا وہ نوول بہت فیموس ہوئی اور یو ایس کی بیس سیلنگ بک بن گئی آج جیسی ایک جانا مانا چہرہ ہے سیلیو اپنی بک کی پاموشن کے سلسلے میں پہرس آتا ہے جہاں پر کچھ ریپورٹرز اس سے سوال پوچھتے ہیں کہ اگلی بک میں کیا ہوگا کیا وہ دونوں دوبارہ ملے یا نہیں جیسی ان سے کہتا ہے کہ تمہیں آنسرز کے لئے دوسری بک کا انتظار کرنا ہوگا تب ہی جیسی دیکھتا ہے کہ سامنے ایک لڑکی اسے ہی دیکھ رہی ہے اور جب وہ اسے دھیان سے دیکھتا ہے تو یہ سلن ہوتی ہے جسے آج اس نے نو سال بعد دیکھا ہے جیسی سلن کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے اس کے پاس جاتا ہے سلن کہتا ہے کہ تمہاری نوول بہت زیادہ فیموس ہو گئی کانگریچولیشنز جیسی پوست ہے کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں پر ہوں سلن کہتا ہے کہ تمہاری نوول میں نے پڑھی ہے اب تم بہت فیموس ہو چکے ہو اسی لئے تمہارے بارے میں نیوز میں آتا رہتا ہے مجھے پتا تھا کہ تم آج پیریس آنے والے ہو اسی لئے میں یہاں پر آئی ان دونوں کی آنکھوں میں آج بھی ایک دوسرے کے لئے پیار ہے حالانکہ یہ اس رات کے بعد کبھی نہیں ملی آج نو سال بیچ چکے ہیں لیکن یہ دونوں ہی ایک دوسرے کو بالکل نہیں بھولی اس کے بعد یہ تیہ کرتے ہیں کہ یہ پاس کے ہی پاک میں جائیں گی کیونکہ جیسی کی کچھ ہی دیر بعد فلائٹ ہے اسے جانا ہوگا اور اب ایک بار پھر سے یہ دونوں اسی طرح سے ایک بار پھر سے گلیوں میں واک کرتے ہوئے پارک کی طرف نکل پڑتے ہیں سلین جیسی سے پوچھتی ہے کیا تم سولہ دسمبر کو آئے تھے جیسی کہتا ہے کہ نہیں یہ سن کر سلین کی سانس میں سانس آتی ہے وہ کہتی ہے کہ اچھا ہوا تم نہیں آئے اس دن میں بھی نہیں آ پائی کیونکہ اسی دن میری گرینڈ مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی اگر اس دن تم آئے ہوتے اور میرا انتظار کیا ہوتا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاتی اس کے بعد دونوں کھاموشی سے چلتے رہتے ہیں ان دونوں کے دماغ میں بہت سارے سوال ہیں اور ان سوالوں کے چلتے جیسی سے سلین پوچھتی ہے کہ میری نا آنے کی وجہ تھی پر تم کیوں نہیں آئے جیسی کے چہرے کے ایکسپریشن پوری طرح سے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ اس کا آنسر کیسے دے اور یہاں پر سلین سمجھ جاتی ہے کہ وہ اس دن وہاں پر آئے تھا اپنی بات کو اپنی سوچ کو کنفرم کرنے کے لئے وہ جیسی سے پوچھتی ہے کہ اس دن اس کا مطلب تم وہاں پر آئے تھے جیسی کہتا ہے کہ ہاں میں شام تک تمہارا انتظار کرتا رہا اور جب رات ہو گئی تو میں سمجھ گیا کہ تم نہیں آوگی سیلے ٹرین پکھڑنے سے پہلے اسٹیشن کی دیوار پر میں نے اپنا نمبر لکھ دیا تھا کہ اگر تم اگلی دن وہاں پر آؤ تو تمہیں میرا نمبر مل جائے اور ہم ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو پائیں یہ ساری باتیں سن کر سلین کو بہت دکھ ہوتا ہے وہ کہتی ہے کہ میں ہمیشہ سے آنا چاہتی تھی پتہ نہیں ان نو سالوں میں تم نے میرے بارے میں کیا کیا سوچا ہوگا جیسی کہتا ہے لیکن اب مجھے سچ پتا ہے تمہاری نہ آنے کی خاص وجہ تھی ورہ ہم نے اسی رات کو نمبر ایکسچینج کی ہوتے تو ہم ایک بار پھر سے مل سکتے تھے یہاں پر یہ دونوں کے دونوں چلتے چلتے ایک ریسٹران میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر جیسی سلین سے پوچھتا ہے کہ اب تم کیا کر رہی ہو وہ بتاتی ہے کہ میں ایک انجیو سے جڑی ہوئی ہوں اور ہم انوائرمنٹل ایشوز پر کام کرتے ہیں اس سلسلے میں میں ہندوستان بھی گئی تھی جیسی بتاتا ہے کہ میری شادی پانچ سال پہلے ہو گئی اور اب چار سال کا میرا ایک بیٹا بھی ہے ان دونوں کی زندگی اب پوری طرح سے بدل چکی ہے اور اس زندگی کو یہ دونوں کے دونوں ایکسیب بھی کر چکے ہیں جیسی سلین سے پوچھتا ہے تم نے شادی نہیں کی وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے شادی نہیں کی لیکن میں ایک لڑکے کو ڈیٹ کر رہی ہوں اس وقت وہ ہندوستان میں وہ ایک فٹوگرفر ہے اور اب یہ دونوں کی دونوں ریسٹران سے نکل کر سی سائیڈ چلے جاتے ہیں ہاں پر جیسی سلین سے پوچھتا ہے کہ کوئی بھی کپل خوش کیوں نہیں ہوتے سلین کو اس کا سوال بہت عجیب لگتا ہے وہ اس سے پوچھتے کہ تم ایسا کیوں پوچھ رہے ہو جیسی بتاتا ہے کہ ہم دونوں کی جو کیمیسٹری اس رات کو تھی نیو کیمیسٹری اس ساتھ ہمیشہ اپنی وائف کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن اس کیمیسٹری کو میں کبھی بھی اپنی وائف کے اندر ڈھونڈ نہیں پایا ایسا کیوں ہوا مجھے نہیں پتا یہ بھی جانتا ہوں کہ اس میں میری وائف کی کوئی غلطی نہیں ہے پر اب میں صرف اپنی زندگی میں اپنے رشتوں کو نبھا رہا ہوں وہ میری ذمہ داری ہے جنہیں پورا کرنا میرا کام ہے اور میں بس وہی کر رہا ہوں یہ کہتے کہتے جیسی تھوڑا سا فرسٹریٹ ہو کر ایک بار پھر سے سلین سے پوچھتا ہے کہ اس رات کو تم کیوں نہیں آئی سلین کہتی کہ شاید میں اس رات کو آ بھی جاتی ہم مل بھی جاتے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے بیچ میں سب کچھ ٹھیک نہ ہوتا ہماری کیمیسٹری ویسی نہ رہتی جیسی اس رات کو تھی اور ابھی دونوں کی دونوں بوٹ پر بیٹھ کر سلین کے گھر کی طرف نکل پڑتے ہیں بوٹ میں جیسی سلین سے پوچھتا ہے کہ انسان کی اکچھاؤں کی شاید کوئی بھی لیمٹ کوئی بھی انت نہیں ہے سلین کہتی ہے کہ اکچھائیں انسان کو انسان بناتی ہیں میری بھی بہت ساری اکچھائیں ہیں میں انوارمنٹ پر کام کرنا چاہتی ہوں مجھے گٹار بجانا سنگی کرنا بہت پسند ہے اور یہ اکچھائیں مجھے میں بناتی ہیں جیسی سلین کو بتاتا ہے کہ کچھ سالوں پہلے میں ایک مانگ سے ملا تھا اس کے چہرے پر خوشی تھی من میں شانتی تھی کیونکہ اس کے من میں اس کی زندگی میں کوئی بھی اکچھا نہیں تھی جیسی زندگی مانگ کے سامنے آتی ہے وہ اسی طرح سے اسے ایکسپٹ کر دیں ان کی آگے بڑھنے کی زندگی میں کسی بھی طرح کی کوئی اکچھا نہیں ہوتی لیکن سلین اس کی بات سے پوری طرح سے سہمت نہیں ہے بھی دونوں کے دونوں بوٹ سے اتر جاتے ہیں اور تب ہی جیسی کا ڈرائیور وہاں پر آ جاتا ہے کیونکہ اس کی فلائٹ ہے جیسی سلین سے کہتا ہے کہ میں تمہیں گھر ڈراب کر دیتا ہوں شاید یہ ہماری آخری ملاقات ہے اور اب وہ سلین کو اپنی کار میں بٹھا کر اس کے گھر کے طرف بڑھ چلتا ہے راستے میں اس لین سے پوچھتا ہے کیا تم اپنی زندگی سے خوش ہو لین کچھ دیر تک خاموش ہو کر اسے کہتی ہے کہ اس رات کو میں آس تک بھول نہیں پائی میں کئی لڑکوں سے ملی لیکن میں نے کبھی بھی ان کے ساتھ ویسا فیل نہیں کیا جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا تم نے یہ رول بنایا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے اپنا نمبر شیئر نہیں کریں گے میری زندگی میں پیار کی بہت اہمیت ہے اگر میں کسی انسان سے پیار نہیں کر سکتی تو میں اس سے شادی نہیں کروں گی کیونکہ یہ صرف ایک نام کی شادی ہوگی اور اسی لئے میں نے آس تک شادی نہیں کی جیسی کو اس سب سن کر بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ سلن سے ناملنے کے لئے معافی مانگتا ہے کیونکہ اگر اس نے نمبر شیئر کیا ہوتا تو یہ دونوں آج ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے اب سلن کا گھر آ جاتا ہے جیسی سلن سے کہتا ہے کہ میں تمہارے گھر پر تمہارا گانا سننا چاہتا ہوں دراصل سلن نے ایک گانا لکھا ہوتا ہے اور جیسی اسی گانی کو سننا چاہتا ہے سلن جیسی سے کہتی ہے کہ تمہاری فلائٹ چھوٹ جائے گی جیسی کہتا ہے کہ میں مینیج کر لوں گا اور اس کے بعد وہ سلن کے گھر جاتا ہے جہاں سلن گٹار پر اسے وہ گانا سناتی ہے اور یہ گانا اسی رات کے بارے میں ہوتا ہے جو رات ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ سڑکوں پر چلتے ہوئے گزاری تھی گانا سن کر جیسی بھی ایموشنل ہو جاتا اسے احساس ہوتا ہے کہ سلن آج بھی اسے بہت پیار کرتی ہے ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے تھا لیکن اب ان دونوں کی زندگی ایک دوسرے سے بہت الگ ہے حالکہ جیسی کے پاس ایک اچھا کریئر ہے اس کا پریوار ہے لیکن وہ اپنے پریوار سے اپنی وائب سے بلکل بھی سیٹسوائیڈ نہیں ہے وہ سلن سے سب سے پہلے سن انیس سو چرانوے میں ملا تھا اور آج سال ہے سن دو ہزار تین یعنی کی نو سال بعد اور اس کے بعد ہمیں نو سال بعد کا عرصہ دکھایا جاتا ہے یعنی کی سن دو ہزار تیرہ کا جہاں ہم سلن اور جیسی کو گاڑی میں ایک دوسرے کے ساتھ دیکھتے ہیں ان دونوں نے شادی کر لی اور اب ان دونوں کی دو بیٹیاں بھی ہیں یہ اپنے پریوار میں بہت خوش ہے لیکن جیسی کہیں نہ کہیں اپنی بیٹے کے لیے ڈس سیٹسوائیڈ رہتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے اپنے بیٹے کو جو ٹائم دینا چاہیے وہ اپنے بیٹے کو ٹائم نہیں دے پاتا حالانکہ چھٹیوں میں اس وقت اس کا بیٹا اسی کے ساتھ شکاگو میں ہے لیکن چھٹیاں ختم ہونے کے بعد اس کے بیٹے کو جانا پڑتا ہے اپنے بیٹے کو ائرپورٹ پر چھوڑنے کے بعد وہ بہار آتا ہے جہاں پر سلین اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے یہ دونوں کے دونوں گاڑی سے اپنے گھر کی طرف نکل پڑتے ہیں دراصل اب سلین ایک گورمنٹ جاپ کرتی ہے وہیں جیسی اب ایک بہت بڑا رائٹر ہے وہ ایک طرح کا سیلیبرٹی ہے اس کے پاس اس کی زندگی میں سب کچھ ہے وہ سلین کے ساتھ اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ بہت خوش ہے لیکن اس کے دل میں ہمیشہ یہ گم رہتا ہے کہ اس کے بیٹے کو وہ ٹائم نہیں دے پاتا حالانکہ جیسی نے اپنی پتنی سے ڈیووس لیا تھا لیکن ڈیووس کا کارن سلین نہیں تھی اگر اس سلین کے ساتھ نہ بھی ہوتا تو بھی وہ ڈیووس لے لیتا کیونکہ وہ اپنی پہلی پتنی کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں تھا بس وہ صرف ایک فارمیلٹی کر رہا تھا اور اب اس کے پاس سب کچھ ہے کچھلے آٹھ سالوں سے اس سلین کے ساتھ ہے وہیں سلین جو اپنی زندگی میں پیار چاہتی تھی ایسے انسان سے شادی کرنا چاہتی تھی جس سے وہ پیار کر سکے اس کی زندگی میں بھی وہ سب کچھ اسے مل چکا ہے لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کو اپنا سیپریٹ وقت نہیں دے پاتے کیونکہ زیادہ تر یہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہی رہ دیں اب جب ان کی بیٹیوں کی سکول کی چھٹیاں پڑتی ہے تو یہ پورے پریوار کے ساتھ گریس آ جاتے ہیں جہاں پر ان کے اور بھی فرنس ہوتے ہیں اور ان کے فرنس چاہتے ہیں کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کوالٹی وقت بیدانا چاہیے اسی لئے وہ ان دونوں کے لئے ہوتیل کا ایک کمرہ بک کر دیں باقی یہ دونوں ایک دوسرے کو اچھی سے وقت دے سکیں یہ دونوں کے دونوں اب ہوتیل کے کمرے کی طرف چل پڑتے ہیں اسی بتاتا ہے کہ میرے دادا جی کی ڈیتھ نبی سال کی عمر میں ہوئی تھی اور میری دادی کے ساتھ ان کا سیونٹی فور ایئرز کا رشتہ تھا سیونٹی فور ایئرز تک وہ ان سے پیار کرتے تھے یہ سن کر سلین کو بہت حیرانی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ کوئی سیونٹی فور ایئرز تک ایک دوسرے سے پیار کر سکتا ہے کیا ہمارا رشتہ بھی اسی طرح سے چلے گا جیسی کہتا ہے کہ رشتہ چلائے نہیں جاتا بس وہ وقت پیچ جاتا ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے اور ہمیں پتا بھی نہیں چلتا سلین کہتی ہے کہ تم صحیح کہتے اور اس کے بعد یہ ہوتیل میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ان کے پاس ایک کپل آتا ہے جو کہ جیسی کو اچھی طرح سے جانتے یہ اس کے فین ہے جیسی سے اس کا آٹوگراف مانگتے جیسی آٹوگراف کر دیتا ہے جس کے بعد وہ سلین سے بھی آٹوگراف کرنے کے لئے کہتے ہیں سلین کہتی ہے لیکن میں نے اس بک کو نہیں لکھا وہ کہتے ہیں لیکن اس بک میں آپ کا بھی کردار ہے یہ آپ کی بھی کہانی ہے اس کے بعد سلین بھی آٹوگراف کر دیتی ہے اور اب یہ دونوں کے دونوں ہوتیل کے روم میں آ جاتے ہیں جہاں پر یہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں آج بہت وقت بعد ان دونوں کو اس طرح کا ٹائم ملا ہے اب جب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تب ہی فون کی گھنٹی بستی ہے سلین فون ریسیف کرتی ہے دراصل ہی جیسی کی بیٹے کا کال ہوتا ہے سلین اس سے پوچھتی کہ تم کیسے ہو اور تھوڑی سی بات کرنے کے بعد فون کو کٹ کرنے سے پہلے کہتی ہے کہ تم اپنا دھیان رکھنا اور جب وہ جیسی کے پاس آتی ہے جیسی کہتا ہے کہ تمہیں اس سے کچھ اور دیر بات کرنی چاہیے تھی تم اس سے اچھے سے بات نہیں کرتی کیونکہ وہ تمہارا اپنا بیٹا نہیں ہے دراصل ہمیشہ جیسی اپنے بیٹے کے لئے پریشان رہتا ہے کیونکہ وہ اسے اپنا وقت نہیں دے پاتا سلین جیسی سے کہتی ہے کہ میں نے تمہارے بیٹے سے کوئی بھی غلط بات نہیں کی اس کے بعد جیسی کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس آنے کے لئے تم سے شادی کرنے کے لئے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا سلین کہتی ہے اس کا احسان تم مجھ پر مت دکھاؤ میں نے تمہیں کبھی نہیں کہا تا کہ تم سب کچھ چھوڑ کر میرے پاس آؤ اور گصے سے وہ ہوتیل کے کمرے سے چلی جاتی ہے پر کچھ ہی دیر بعد وہ واپس آتی ہے اور جیسی سے کہتی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ زندگی بتانے کے لئے بہت سارے سیکریفائسز کی ہیں جیسی کہتا ہے کہ ہمیں کچھ دنوں کے لئے اس جگہ جانا چاہیے جہاں میرا بیٹا ہے وہاں میں اپنے پریوار کو اور اپنے بیٹے کو بھی ٹائم دے سکتا ہوں لنکو اس بات پر اور بھی گصہ آ جاتا وہ کہتی کہ ہمیشہ میں ہی سیکریفائس کرتی ہوں ہمیشہ میں ہی اپنی زندگی بدلتی ہوں جب ہماری بیٹیاں پیدا ہوئی تھی تو اس وقت تم وہاں پر نہیں تھے تم اپنی نوول کی پبلیسٹی کے لئے ادھر ادھر گھوم رہے تھے میں نے اپنی بیٹیوں کا دھیان رکھا اور ویسے بھی تم اپنی نوول میں ہمیشہ میرا ذکر کرتے ہو آج کے بعد تم اپنی نوول میں کبھی میرا نام نہیں لکھو گے تم اس کیریکٹر کو اس نوول سے ہمیشہ کے لئے ہٹا دو آج کے بعد تم میرا نام اپنی نوول میں کسی بھی کہانی پر نہیں لکھو گے جیسی کہتا ہے کہ تم بھی تو چاہتی تھی کہ تم ایک رائٹر کی بیوی بنو وہ کہتی کہ میں تم سے اپیار نہیں کرتی اور اپنا بیک اٹھا کر وہ ہوتیل کے کمرے سے نکل جاتی ہے جیسی کچھ دیر تک کسی طرح سے ہوتیل کے کمرے میں اکیلا بیٹھا رہتا ہے اور اس کے بعد وہ سلین کو ڈھوننے کے لئے نکل پڑتا ہے سلین ایک ریسٹرون میں بیٹھی ہوتی ہے جیسی بھی اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے اور اسے منانے کے لئے کہتا ہے کہ میں ایک ٹائم ٹریولر ہوں میں بھوشے سے آیا ہوں اور جس وقت سے میں آیا ہوں اس میں تم 80 سال کی ہو اور 80 سال کی سلین نے 40 سال کی سلین کو جو وہ اس وقت ہے ایک لیٹر لکھا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ جب وہ 40 سال کی تھی تو بہت خوبصورت تھی سلین کہتی ہے اس کا مطلب جب میں 80 سال کی ہو جاؤں گی تب میں خوبصورت نہیں رہوں گی تب میں تمہیں اٹریکٹیو نہیں رہوں گی حالانکہ جیسی اسے منانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب وہ نہیں مانتی تو جیسی بھی پوری طرح سے ہار مان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ صرف تم نے سیکریفائسز نہیں کی میرا بھی ایک بیٹا ہے جو اپنے پتا کو ڈھونٹا ہے جسے اپنے پتا کی پیار کی ضرورت ہے لیکن میں سب کو چھوڑ کر تمہارے پاس ہوں اگر تم اس جگہ نہیں جانا چاہتی جس جگہ میرا بیٹا رہتا ہے تو ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے اور اگر اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لئے پفیک نہیں ہے ہم دونوں کی بیچ میں پیار نہیں ہے تو ہم دونوں کو اس رشتے کو یہی پر ختم کر دینا چاہیے ضروری نہیں کہ سب کا رشتہ میرے گرین مدر اور گرین فادر کی طرح سیونٹی فور ایئرز تک چلے اور اس کے بعد سلن کچھ دیر تک خاموش رہ کر رونا شروع کر دیتی ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ پریوار پیار زندگی یہی ہے ہمیشہ ایک دوسرے سے پیار نہیں کیا جا سکتا جس سے ہم پیار کرتے ہیں اس سے ہم لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں روڑتے ہیں اس سے کئی شکایتیں کرتے ہیں لیکن باوجود ان سب کے ہم اسی کے ساتھ رہتے ہیں اور اسی کو پیار اور پریوار کہتے ہیں اسے احساس ہوتا ہے کہ جس پیار کی اسے تلاش تھی جو ہمیشہ سے چاہتی تھی وہ جیسی ہے ساتھی اسے احساس ہوتا ہے کہ جیسی کی بیٹے کو اس کی ضرورت ہے اور اسے اس بات کو ایکسپٹ کرنا ہوگا اور رب وہ بھی پوری طرح سے اس کے لئے تیار ہے دراصل ہمیشہ سے جس طرح کے انسان کیوں سے ضرورت ہی اسے احساس ہو چکا ہے کہ وہ جیسی ہے اگر کسی کے زندگی میں پیار ہے اور اسے لگتا ہے کہ چوبیسوں گھنٹے وہ پیار اسے خوشیاں دے گا تو ایسا نہیں ہوتا پیار کا مطلب صرف پیار کرنا نہیں ہوتا پیار کا مطلب لڑائی جھگڑا نوک جھوک ایک دوسرے سے شکایت کرنا بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ سب کے سب پیار کے شیٹس ہیں انہی شیٹس سے پیار بنتا ہے اور اسے کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی